بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ٹیچرز پیرنس دوام دکھنے والے ویوورز بورز امتنا دو ہزار اکیس ٹینتھ کے ایکزیمز جو ہیں وہ ہونے والے ہیں ٹویلتھ کے ایکزیمز ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نائیت فسٹ یئر کے ایکزیمز کے جو ہے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی نسی او سی ایڈوکیشنل منسٹرز کے ٹویٹس اور کرونا وائرس کے خدشات نے جو ہے دوبارہ ایک ہنگامی سا الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے میں آپ کو ٹویٹس کے ٹویٹس جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ بھی دکھا رہا ہوں نوٹفیکیشنز بھی دکھا رہا ہوں اب ایک ایڈوکیشنل بورز فیڈرل کی طرف سے ایک لیٹسٹ انونسمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بتایا آپ کو باقی چینلز بھی بتا رہے ہوں گے لیکن خان ٹیچنگ آپ کو وہ چیز بتا رہا ہے جو اتھینٹک ہے اوریجنل ہے اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں یا پھر آپ کے سٹیڈی ٹیکنیکس ٹپس کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہے کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی طور پر آپ نے بتانا ہے کہ پرموشنز جو ہیں اس کے حوالے سے آپ سٹوڈنٹس کیا چاہتی ہیں جن کے ابھی ایکزیمز ہونے ہیں وہ اپنا لازمی طور پر کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں کہ نائیت فرسٹ ایر کی ایکزیمز کی آپ کی پریپیشن کتنی ہیں پرموشن چاہتی ہیں کنسلیشن چاہتی ہیں یہ ٹائم لینا چاہتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس جن کے ایکزیمز جو ہے وہ ہو چکے ہیں اب ان کے مارکس کیسے لگنے چاہیے کیونکہ بورڈز نے ایک واضح طور پر نیو ڈائریکشن جاری کی ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر وہ بھی بتاتا ہوں دھیان سے ویڈیو کو سنے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب لازمی کر لیں ڈیو سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو طلبہ کی پرموشن کا معاملہ چال رہا ہے دوسری طرح بورڈز جو ہیں وہ اپنی اپنی ساتھ جو نوٹفکیشنز ہیں وہ جاری کر رہے ہیں ایک نوٹفکیشن کے اندر بورڈ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جن طلبہ و طلبات کی ایکزیمز ہو چکے ہیں یا جن کے ہونے ہیں وہ سن لیں آپ کا جو ریزیلٹ آئے گا اس کے اندر جو آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں اور کمپلسی سبجیکٹس ہیں الیکٹیو سبجیکٹس کی بیس پر آپ کے کمپلسی سبجیکٹس کے مارکس لگنے ہیں لیکن جو سٹوڈنٹس جو ہیں ٹینت کے ہیں فسٹیئر کے ہیں آپ کے ایکزیمز ہو رہے ہیں تین سبجیکٹس کے فسٹیئر سیکنڈ یئر کے اندر جو انٹر لیول پہ اور میٹرک کے اندر ہو رہے ہیں فور سبجیکٹس کے لیکن ان میں ایسی تین سبجیکٹس ایسی ہیں جن کے آپ کے پریکٹیکل کے ایکزیمز بھی ہونے ہیں یعنی پریکٹیکل کے مارکس بھی لگنے ہیں اب آپ کے جو ایکزامز ہیں وہ فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائو ہے میٹرک میں ہے اور اسی طرح فیزکس کیمسٹری بائو یا کمپیوٹر جو ہے وہ میٹرک اور انٹر کے اندر بھی ہے اب آپ کا جو انہوں نے فیڈرل بورڈ نے کہا ہے فیڈرل بورڈ نے کہ جو آپ کا میرٹ بنے گا کمپلسی سبجیکس کے مارکس کا ہے جو کلکولیشن بنے گی وہ آپ کے اس کے اندر جو فیڈرل بورڈ نے یہ لازمی طور پر واضح کر دی ہے کہ جو آپ کے کیمسٹری کے تھیوری کے مارکس آئیں گے وہ آپ کے جو مارکس ہوں گے اس کے اکارڈنگ آپ کے مارکس جو ہیں وہ دوسرے کمپلسی سبجیکس کے لگیں گے یہ نہیں کہ آپ کے جو تھیوری پلس پریکٹیکل کے ایڈ کر کے جو ایوریج بنے گی وہ بنے گے پریکٹیکل کے سیپریٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا اگر پریکٹیکل نہیں دیتے تو آپ اس پیپر کے اندر جو ہے وہ فیل کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو پریکٹیکل کے سیپریٹ مارکس ہوتے ہیں تھیوری کے سیپریٹ مارکس ہوتے ہیں آپ کے جو کمپلسی سبجیکس کے اندر مارکس لگیں گے وہ تھیوری کی بیس کے صرف تھیوری کے سبجیکس کے مارکس لیے جائیں گے تھیوری کے جو مارکس ہوں گے وہ لیے جائیں گے نہ کہ پریکٹیکل مارکس کے اس کے علاوہ نائنٹ فرسٹ یئر کے جو طلبہ و طلبات ان کی پرموشنز کے حالے سے ان سی او سی ڈیلی بیسز پہ الارٹس جاری کر رہا ہے آج بھی تقریباً جا فارٹی کے راؤنڈ اپوٹ ڈیٹس ہوئی ہیں نائنٹ فرسٹ یئر کی پرموشنز کے حالے سے ابھی ٹائم کافی ہے مہینہ پورا پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا سے پہلے تو ہمیں اشکلی نجات دلائے اور تعلیمی داروں کی سرگرمیاں ہمیشہ بہال رہے کیونکہ دو ہزار پیس ایکیس کے دل بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن امتحانات کے حوالے سے جو بھی ہوگا اب تمام طلبہ و طلبات کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ اچھی نیوز آپ تمام طلبہ و طلبات کو ضرور ملے گی آپ کا جو پروٹیسٹ آپ نے کیا اتجاج رنگ کسی کا ضرور لائے گا آپ لازمی طور پر خان ٹیچنگ کے ساتھ بھی ٹچ رہے ہیں سٹیڈی ٹیکنیس ٹپس کے حوالے سے جو لرننگ ہوتی ہے ارننگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ لازمی طور پر خان ٹیچنگ کو سبسکرائب نہیں کیے تو کارلنے تاکہ آپ کو ویلن ٹائم ہر ایک انفرمیشن ملتی رہے تینکیو ویری مچ اللہ تعالیٰ امام اکنوالی ویورس کو کمیشہ کامیاب کریں